السلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو بدصورت بدکے کی کہانی سناتی ہوں جو آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلیں کہانی کی طرف ایک وقت کی بات ہے گرمیوں کا مہینہ تھا اور ایک پورانے تالاب کے کنارے ایک پدک کافی دنوں سے انڈو پر بیٹھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ جلدی ہی انڈو میں سے بچے نکل آئیں گے آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب انڈے ٹوٹنے لگے اور ان میں سے بچے باہر نکلنے لگے بچوں نے اپنے سار انڈو سے باہر نکالے مگر ساب سے بڑا انڈا ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا بڑے انڈے کے پاس پڑے ہوئے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے انڈے تھے ساب ٹوٹ چکے تھے اور ان میں سے گولڈن کلر کے خوبصورت سے بداخ کے بچے نکال آئے تھے لیکن یہ ایک بڑا انڈا تھا جو ابھی ٹوٹنے کا نام نہیں دے رہا تھا اب تو بداخ بھی بہت پریشان ہونے لگی کہ اس میں سے ابھی تک بچہ کیوں نہیں باہر آیا کئے گھنٹے گزر جانے کے بعد جب بڑا انڈا ٹوٹا تو بداخ یہ دیکھ کر بہت افسوس دا ہوئی کیونکہ یہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح نرم پیلے رنگ کا نہ تھا اس بدصورت بچے کو دیکھ کر بداخ نے یہ سمجھا کہ یہ اس کا اپنا انڈا نہیں تھا جس پر وہ مہینے بھر سے بیٹھی ہوئی تھی بداخ کا یہ بچہ بہت ہی بدصورت اور بھدہ سا تھا لیکن بداخ اس بچے سے بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا باقی سب بچوں سے کرتی تھی دوسرے بچوں کے ساتھ ساتھ بداخ نے اسے بھی تیرنا سکھایا مگر اسے تیرنا نہیں آ رہا تھا کبھی کبھار تو بداخ اس بچے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی پھر کبھی وہ یہ سمجھتی کہ شاید جب بڑا ہوگا تو خود ہی سیکھ جائے گا وقت گزرتا گیا وہ بچہ بڑا ہوتا گیا مگر وہ رہا ویسے کا ویسا ہی اب تو دوسرے جانور اور اس کے اپنے بہن بھائی اس کا مزاق اڑاتے اور وہ گمگین ہو جاتا افسدہ ہو کر وہ ایک سینٹ پہ چلا جاتا اور کافی دیر کے بعد وہ گھر لوٹا تھا آخر کار اس کی ماں نے کہا کہ وہ جنگلی بدکوں کے ساتھ جا کر ساتھ جا کر رہے وہاں جا کر وہ زیادہ خوش رہے گا چنانچہ بچے نے اپنی ماں کا کہنا مانا اور جنگلی بدکوں کے ساتھ رہنے کے لیے رات کو جنگل کی طرف روانہ ہو گیا رات کافی ہو گئی تھی اور سردی بھی کافی زیادہ تھی اور وہ بلکل اکیلا تھا وہ خوف صدا بھی تھا رات کے اندھیرے میں دراخت اور پھول کچھ عجیب سے دکھائی دے رہے تھے وہ اپنے گھر سے کبھی بھی اکیلا کہیں نہیں جاتا تھا اور زندگی میں پہلی بار اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑا اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں اس لیے وہ بہت ہی ڈرہ ہوا تھا اور بہت ہی خوف زدہ تھا آخر کار وہ جنگلی بدکوں کے علاقوں میں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا بلکہ وہاں بہت سے شکاری ہاتھوں میں بندوق اور شکاری کتے لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان شکاریوں اور کتوں کو دیکھ کر بدکہ جلدی سے گھاس میں چھپ گیا اور جب شکاری وہاں سے چلے گئے تو وہ بہر نکلا اور ایک طرف دور لگا دی وہ بھاگتا بھاگتا ایک برفانی علاقے میں جا پہنچا جہاں بہت ہی زیادہ سردی تھی وہاں پہنچتے ہی وہ بھی خوش ہو گیا کیونکہ ان کو بہت ہی زیادہ تھنڈ لگ گئی تھی تو اچانک سے وہاں پر ایک کسان آیا اور اس نے اس بدک کے بچے کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر آ گیا کسان کے بچے بدک کے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اسے کھانے کو دیا اور آگ کے نزدیک بٹھایا لیکن وہ بدک کا بچہ سمجھا کہ یہ شاید یہ بچے بھی اس کا مزاق اڑائیں گے لہذا وہ ایک دن موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلا اس وقت موسم بہار کی آمد تھی ہر طرح کھول کھلے ہوئے تھے وہ بدصورت بدخوا جھیل کی طرف نکلا اس نے دیکھا کہ خوبصورت سفید پرندے جن کی گردنیں لمبی تھی پانی میں تیر رہے تھے اس نے بھی ان کے پیچھے تیرنا شروع کر دیا اور جب وہ بدک کا بچہ گہرے پانی میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خوبصورت بن چکا ہے اور بہت حیران ہو گیا پھر اسے یاد آیا کہ کسان کے بچوں نے اسے پانی سے نہلایا تھا اس پر جو گندے دانگ تھے وہ سب دل چکے تھے یہ دیکھ کر اسے کسان کے بچے بہت یاد آئے اور وہ تیزی سے واپس جانے لگا اور دوسری طرف کسان کے بچے بدک کے بچے کے اچانک گم ہو جانے پر بہت افسردہ تھے اور برابر اس کی تالاش کر رہے تھے اتنے میں وہ بدک کا بچہ بھی وہاں پہنچ گیا کسان کے بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے تب پیارے بچوں آج کی یہ کہانی آپ سب کو کیسے لگی اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لیکچے اور سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی اور بھی اچھی سی ویڈیو آپ سب کے لئے لاؤں موسیقی 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 موسیقی